اشتركوا في القناة ہمارے اس پروگرام حقیب بکار میں آپ کے شرکت پر خیر مغدم کرتا ہوں ناظرین اکرام ہمارا جو موضوع ہے امن و امان کیسے حاصل کیا جائے گوزستان اشست میں آپ کے سامنے یہ بات لائی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین کی یہ نعمت امن و امان عام نعمت ہے سبوں کے لئے عطا کرتا ہے البتہ اہل ایمان کو خاص طور پر عطا کی جاتی ہے امن و امان کی جو نعمت ہے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اس کو بحال رکھنے کی کوشش کرنے چاہیے اس لئے کہ اگر رب العالمین کی نافرمانی ہو اللہ رب العالمین کے عبادات سے غفلت ہو اللہ رب العالمین نے سورة الانفال میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمِّكُمْ مُغَيِّرَ النِّعْمَةً عَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمْ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے وہ نعمت اس وقت تک اس سے نہیں حاصل کرتا نہیں لے لیتا بدل نہیں دیتا جب تک کہ اس قوم کے لوگ ہی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس نعمت کو بدل نہ دیں اگر امن و امان کا یہ غارت ہوتا ہے تو اس کا بہت بڑا سبب ہمارے اپنی گناہ ہیں اس کا یہ اہم سبب ہے ہمارا برا کردار اسی وجہ سے رب العالمین امن و امان کی جو نعمت عطا کرتا ہے اسے خوف سے بدل دیتا ہے قرآن مجید میں سورة النحل میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّا يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنُعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی مفسرین کہتے ہیں کہ وہ مکہ والے مراد ہیں لیکن اس سے مراد عام ہی ہے جیسے کہ خود مفسرین کہتے ہیں مکہ والے ہوں تب بھی اس کے اندر جو عبرت والی بات ہے وہ عمومی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی مثال دی کوئی بھی بستی کیوں نہ ہو فی الحال ہم ہمارے ملک ہی کو سامنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں امن و امان کے ساتھ رکھے آفیت کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بستی کی مثال رب العالمین نے دی جو بالکل امن و امان کے ساتھ رہا کرتے تھے وہاں کے لوگوں کو امن نصیب تھا امن کے ساتھ رہا کرتے تھے اور انہیں ہر جگہ سے بہترین روزی روٹی ملتی تھی مرغوب غزہ انہیں دی جاتی تھی لیکن انہوں نے ناشکری کی اللہ کے جو نعمتیں چاروں طرف سے انہیں آ رہی تھی اور امن و امان بھی تھا اللہ کے ناشکری کی کیسے ناشکری کی ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کے عبادت کے لئے انہوں نے نہیں لگایا پھر عیسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اللہ نے انہیں بھوک ہی کا لباس پہنا دیا بھوک کا لباس پہنائے گئے مطلب کیا ہے ابن قصیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لباس الجوع میں یہ تعبیر ہے اس تعبیر اور اس اسلوب میں بات بتلانے مقصود ہے یہ جس طرح سے انسان برہنا رہتا ہے اور لباس کے ذریعے سے اپنے جسم چھپاتا ہے ویسے بھوک اس قدر غالب اس قدر غالب کہ بلکل وہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے انہیں کس قدر فقیر بنا دیا ہے اللہ کی نعمتوں کے ناشکری کے وجہ سے اللہ کی عبادت سے غفلت کی وجہ سے اللہ نے جو نعمتیں اور امن و امان عطا کیا ہے اس کے غلط استعمال کے وجہ سے رب العالمین نے انہیں لباس الجوع عطا کیا بھوک کا لباس والخوف اور اللہ رب العالمین نے خوف میں انہیں مبتلا کر دیا ایسا کیوں کہ رب العالمین نے ایسی ہی نہیں بِمَا کَانُوا يَسْنَعُون ان کے کرتود کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے برے آمال کی وجہ سے ہندوستان میں امن و امان بحال رہنا ہے باقی رہنا ہے ہمارے کردار کے اندر حسن لانے کی ضرورت ہے ہمارے کردار کو بحال کرنے کی ضرورت ہے ناظرین اکرام اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو قصے بیان فرمائے ہیں ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی مذکور ہے موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی تھے وہ بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل میں امن و امان کی اس قدر کمی تھی آپ کو وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں تھی اور اللہ نے آپ کو نبی بنایا فیرون کے طرف آپ نبی بنا کے بھیجے گئے اور آپ بنی اسرائیل ہی میں سے تھے بنی اسرائیل اس قدر کمزور اس قدر خوف میں مبتلا قرآن کہتا ہے سوری یونس میں وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں اگر تم یہ اللہ رب العالمين پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو ایک دن امن نصیب ہوگا ایک دن امن نصیب ہوگا فی الحال نہیں ہے لیکن اللہ پر بھروسہ رکھو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَا الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ ان کے قوم کے لوگوں نے بھی کہا کہ اے اللہ ہم تجھ پر ہی تباکھل کرتے ہیں تجھ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں اے اللہ یہ جو ظالم قوم ہیں تو اسے ہماری حفاظ فرما ہمیں پناہ عطا فرما اور ہمیں رجات عطا فرما موسیٰ علیہ السلام کہ قوم میں امن و امان کی اس قدر کمی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ نووت یہاں تک آئی کہ ان کے قوم کے لوگ گھر سے باہر تک نہیں نکل سکتے تھے نماز بھی پڑھنے کے لئے باہر نہیں جا سکتے تھے آج ہندوستان بھر میں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے یقیناً ایک آج جگہ ایسا معاملہ رہا ہوگا ایک آج جگہ ایسا معاملہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار ایسے معاملات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن عمومی طور پر عمومی طور پر میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں کسی ایک علاقے کی نہیں ایک آدھ علاقے ایسے حساس ہیں اور بنایا جاتے ہیں لیکن عمومی طور پر ہندوستان کا جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ پانچ وقت کے آزانیں بلند آواز سے ایتی جاتی ہیں آزانیں کہیں جاتی ہیں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لئے مسجد کے دروازے کھلے ہوئیں وہ بہ آسانی مسجد کو جاتی ہیں مسجد سے واپس آتے ہیں مسلمان کے عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں مسجد کو جاتی ہیں نماز پڑھتے ہیں وہ واپس آتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں اسلامی لباس میں رہتے ہیں اپنی شناخت اسلامی شناخت رہتی ہے اسلامی انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں ہمارے مداری سے ہمارے مساجد ہیں ہمارے مسلمانوں کی اسکول سے مسلمانوں کی بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے چیزیں ہیں ان کی کاروبار ہیں سب بحال ہیں الحمدللہ سب کو امن امان نصیب ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر کیسی دن آئے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے جانب وہی نازل کی کہ تم اور تمہاری قوم مصر ہی میں باقی رہو وہی پر جم کر کے رہو اور وہی پر باقی رہو اور تمہارے گھروں میں ہی قبلہ بنا لو واقیم الصلاح اور وہی پر نماز پڑو باہر بھی نکلنے کی گنجائش نہیں باہر بھی جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے امن امان غارت ہو چکا تھا اتنا خوف کا ماحول جبکہ ہماری ہندوستان بھر میں الحمدللہ گلی گوچوں میں مین راستوں میں تقریباً ہر جگہوں پر بکست مساجد ہیں ہر گلی میں ایک مسجد دو گلیوں کے لئے ایک مسجد اتنی آسانیاں ایک کنارے پر آزان شروع ہوتی ہیں اور دوسرے کنارے پر آزان ختم ہونے تک دوسری نماز کا وقت ہو جاتا ہے پھر آزانیں شروع ہو جاتے ہیں پورے ملک بھرگ میں آزانیں ہو رہی ہیں لیکن ان کی صورت حال یہ تھی کہ ان کو اللہ نے کہا وَجَعْلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَا اپنے گھروں میں قِبْلَا بَنَاؤو وَاقِمُوا الصلاح اور وہی پر نماز پڑھو یہ ایک زمانے تک چلتا رہے گا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کو خوشخبر دی دوں کہ ایک دن آمن بھی نصیب ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو حالات دیکھتے رہے کہ فرعون کا ظلم روزانہ بڑھتے جا رہا ہے اللہ سے بدعا کی انہوں نے وَقَالَ مُوسیٰ رَبَّنَا اِنَّكَ آتَيْتَ فِرَعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَوَّالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِك رَبَّنَا اَتْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِم وَجْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِم فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ یہ سوری یونوس کی آیات ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی کہ اے اللہ تو نے فرعون کو اس کی قوم کو جو مال جو زینت جو وسائل تو نے عطا کی ہیں اے اللہ یہ صرف اور صرف اس لئے خرچ کر رہے ہیں کہ تیرے بندے گمراہ ہو جائیں دین حق سے نکل جائیں رائے حق سے ہٹ جائیں اے اللہ وَطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِم وَجْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِم فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ اے اللہ تو ان کے مال کو تحس نحس کر دے اے اللہ تو ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی واقعہ کوئی بھی نشانی ان کے دل کو پگھلا نہ سکے اور یہ ایسے حالت میں مرے کہ یہ کفر کے حالت میں مرے ایمان ان کے نصیب نہ ہو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حارون فرعون کا بڑھتا ہوا الظلم اور اس کی بڑھتی ہوئی جرائم تھیں موسیٰ علیہ السلام ایک زمانے کے بعد بدعا کر بیٹھے کہ اللہ یہ ایسے حالت میں مرے کہ ایمان بھی نہ لائے عذاب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے فوراں کہا اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ و حارون تمہاری دونوں کی دعا قبول ہو چکی ہے ناظرین اکرام موسیٰ علیہ السلام کی بدعا ایک آیت کریمہ میں اور اس کی باد والی فوراں آیت میں دعا کی قبولیت کی بات کہی گئی ہے لیکن اس کے درمیان کموبیش چالیس سال کا عرصہ ہے جیسے کہ مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی لیکن دعا قبول ہونے کے بعد وہ جو کام ہوا دعا کی قبولیت کا جو مظہر تھا اس کے لئے چالیس سال کا عرصہ لگا اس چالیس سال کے دوران موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم کے درمیان کیا معاملہ رہا انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے اب یہ وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے بات کو جاری رکھیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام وقفے سے قبل آپ کو یہ بات بتلائی جا رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کیسے کیسے دن آئے کس خدر عبدہ منی تھی کیسے خوف کا ماحول تھا اور فراؤن کا ظلم جب بڑھتا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بدعا بھی کر دی جس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کی بدعا ہے اس کی بعد والی آیت کریمہ میں اللہ نے دعا کی قبولیت کی خبر دے دی ہے لیکن اس کے درمیان جو چالیس سال کا جو عرصہ لگا یا جتنا بھی عرصہ لگا اس دوران موسیٰ علیہ السلام کی قوم کس قدر بے سبری ہوتی جا رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کیسے ان اس سبر کی تلقین کر رہے تھے اور کیسے تربیت کر رہے تھے اب اندازہ لگائی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق صورت الاعراف میں فرمایا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ وصبروا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم رب العالمین سے استعانت کرو اللہ رب العالمین سے مدد مانگو اور جمع رہو اللہ کی اطاعت میں باقی رہو اپنے آپ کو جمع کر کے رکھ دو اس لئے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ جسے چاہے وارث بناتا ہے اور بہتر انجام متقیوں کا ہی ہوتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کی تلقین تو کر رہی ہیں نتیجہ نہیں مل رہا ہیں فیرون باقی ہیں فیرون کا ظلم باقی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم تو یہاں تک کہنے لگی قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ تمہارے آنے سے قبل بھی یہی ظلم تھا تمہارے آنے کے بعد کون سی تبدیلی آ چکی ہے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا لیکن موسیٰ علیہ السلام حمت نہیں آرے آپ نے کہا بہت قریب ہے اور ایک یقینی بات ہے کہ اللہ رب العالمین بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلافت اتا کرے تاکہ دیکھیں کہ تم کیا رول ادا کرتی ہو تمہارا کردار کیسے ہوگا بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ اور اپنی امینت کا سلسلہ جاری رکھے یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب فرعون کو غرق کرنے کی بات آئی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اسی سورہ میں سورة العراف میں فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بئنہم کذبوا بی آیاتنا وکانوا عنہا غافلین ہم نے آخر کار انتقام لے لیا اسے اس کے ٹھکانے لگا دیا ہم نے دریا میں اسے غرق کر دیا اس لئے کہ اس نے ہماری آیاتوں کو جھٹلاتا رہا اور ہماری یاد سے ہماری عبادت سے آخرت کے دن سے اور اس طرح کے انجام سے وہ غافل رہا پھر اس کے بعد کس کو خلافت دی گئی پھر اس کے بعد امن و امان کے دن بحال ہو گئے امن و امان کے دن بحال ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے لئے اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا اللہ نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے اس قوم کو جو قوم کے ضعیف قوم تھی کمزور قوم تھی ہم نے انہیں مضبوط کیا ہم نے انہیں خلافت دی ہم نے مشرق و مغرب میں جو برکتوں کا نزول جہاں ہوتا ہے بیت المقدس مراد ہے ہم نے وہاں انہیں خلافت دی سکون اتا کیا امن کے ماحول ہم نے ان کو اتا کیا کیوں؟ بیما صبرو موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں اللہ کی توفیق سے وہ جو صبر کرتے رہے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں وہ امن و امان اتا کیا اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو جمع کے رکھیں اللہ تعالیٰ ضرور امن و امن اتا کرے گا یہ رب العالمین کا وعدہ ہے ناظرین اکرام یہاں ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امن اتا کرتا ہے امن و امان نصیب کرتا ہے اور عذاب نہیں نازل کرتا خوشحالی دیتا ہے امن اتا کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گونے گار ہوتے تو پھر بھی امن کیوں مل رہا ہے اگر ہم اللہ کے نافرمان ہوتے پھر بھی امن کیوں نصیب ہو رہا ہے یہ امن کا ہونا بد امنی کا نہ ہونا خوف کا ماحول نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اچھے ہیں اللہ کا عذاب نہیں آرہا ہے نہیں امن دے کر کے بھی آزمایا جاتا ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے پورے عرب کے اندر جب اللہ کے رسول آنے سے پہلے بد امنی تھی صرف مکہ کا علاقہ ایسا تھا جہاں اللہ نے امن عطا کیا تھا اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں اور جا کر کے تبلیغ کرو جب آپ علیہ السلام بحیشت مبلغ ان کے پاس گئے تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورة القصص میں بیان فرمایا کہا کہ اے محمد اگر ہم تم پر ایمان نہ لیں تو امن جو نصیب ہے وہ امن ہمارا غارت ہو جائے گا اللہ رب العالمین نے سورة الانکبوت میں ارشاد فرمایا کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کیا جانا نہیں تم نے مکہ والوں کو تو امن نصیب ہے ذرا باہر تو نکل کے دیکھو لوگوں میں کیسے بد امنی ہیں خوف کا کیسے ماہول ہے انہیں خوف کے ذریعے سے آزمائے جا رہا ہے تم یہ امن کے ذریعے سے آزمائے جا رہا ہے اس رب کی عبادت کرو جو بھوک کے وقت کھلاتا ہے اور خوف کے وقت امن نصیب کرتا ہے تم یہ امن عطا کیا ہے اللہ کی عبادت کرو آج ہندوستان بھر میں امن ہے اللہ نے عذاب سے ہماری حفاظ کر رکھا ہے بد امنی نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بد امنی نہیں ہے تو ہم اچھے ہیں اللہ کا انام ہے ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں نہیں میرے بھائیوں نہیں امن کے ذریعے آزمائے جاتا ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ امن کا اس صحیح استعمال کون کرتا ہے امن کی زندگی میں کون صحیح مانو میں اللہ کی بندگی کر لیتا ہے کون اس امن کا غلط استعمال کرتا ہے ہر برائی کیلئی ہر خرابی کیلئی ہر طرح کی غلطی کیلئی ہمارے لئے مواقع ہیں یہاں پر ہم بہت سارے غلط کام کر سکتے ہیں برائی انجام دے سکتے ہیں اس لئے کہ امن و امان کا ماحول ہے نہیں یہ غلط استعمال ہے امن و امان کا ہمیں دیکھنا چاہے کہ امن و امان کا ماحول ہیں تو کیسے اس کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے ہمارے اس ملک کے جو غیر مسلم بھائی اور بہنیں ہیں وہ اس امن کا صحیح فائدہ اٹھائیں اللہ رب العالمین کی بندگی کیلئے سوچیں فکر کریں توبہ کریں اللہ کے دین کو پڑھیں اور ہندوستان کا فرحال کا جو ماحول ہیں اس ماحول سے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ناظرین اکرام رب العالمین نے فرمایا اگر رب العالمین آپس میں روک نہ لگاتا اللہ سبحانہ وتعالی آپس میں لوگوں کو امن اتا نہیں کرتا اللہ رب العالمین آپس میں لڑائیاں ہونے سے نہ بچاتا فسادات ہونے سے نہ بچاتا تو نہ کسی کی مزید باقی رہتی نہ کسی کا گرجہ گھر باقی رہتا نہ کسی کا اور عبادت خانہ باقی رہتا آج ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے کے لیے مساجد بھی بنائے گئے ہیں اور لوگ اپنی اپنی عبادت کی اعتبار سے مختلف عبادت خانے بھی بنائے ہیں سب ایک طرح سے امن کی زندگی گزار رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے امن عطا فرما کر کے رکھا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ایک دوسرے کے عبادت خانے توڑنے کے لئے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں مساجد بھی ڈہ جاتی ہیں دیگر لوگوں کے عبادت خانے بھی ڈہ جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے امن عطا کیا ہے ہمارے عبادت خانے بھی محفوظ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں امن عطا کیا ہے ہماری مسجدیں میں محفوظ ہیں اور دیگر لوگوں کے عبادت خانے بھی وہ اپنی حفاظت میں رکھے ہیں لیکن ہماری اپنی خرابیوں کے وجہ سے کبھی اس طرح کا غلط ماحول پیدا ہو جاتا ہے ہماری گناہوں کے وجہ سے ہماری برے اعمال کے وجہ سے اس طرح کے غلط ماحول ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر کسی کے عبادت خانے محفوظ نہیں رہتے ہمارے مسجدیں محفوظ نہیں رہتے ہیں ناظرین اکرام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فلا حکومت آجائے تو ہمارے لئے امن حکومتیں آتی جاتی رہیں گی سورہ فاطر میں رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ایک کے بعد دوسرے کو حکومت عطا کرتا ہے تم میں حکمرانی عطا کرتا ہے جو کفر کرے گا اس کا کفر اسی کے اوپر ہوگا اس کا وابال اسی کے اوپر کوئی ظالم ہے کوئی برا ہے اس کی برائیہ ہمارے پر نہیں آئے گی اگر ہم اچھے ہیں مسلمانے صالح ہیں اور ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں برائیہ سے روکتے ہیں تو کسی کی برائیہ ہمیں اخصان نہیں پہنچائے گی کسی کا کفر ہمیں اخصان نہیں پہنچائے گا کسی کی غلطی ہمارے امن کو غارت نہیں کرے گی اگر ہم اچھے ہیں اور دوسروں کو اچھائیہ کا حکم دیتے ہیں ہم برائیہ سے رکتے ہیں دوسروں کو برائیہ سے روکتے ہیں یہ امن کبھی بھی غارت نہیں ہوگا یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے برائیوں کی وجہ سے ہمارے بداخلاخی کی وجہ سے اللہ سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے اگر اللہ نے عذاب نازل کر دیا تو کون سی حکومت سامنے آئے گی اللہ کے عذاب کو رکنے کے لئے بتلائیے اس وقت کون امن دے گا ہم کو اس وقت خوف کے ماحول کو کون دور کرے گا ہماری گناہوں کے وجہ سے طوفان آ جائے زلزلہ آ جائے کچھ اور عذاب آ جائے اللہ ہمیں آفیت کے ساتھ رکھے کون سی حکومت ناجات دے گی ہم کو ہمارے اپنے اندر کی جو خرابیوں کے وجہ سے جو عذاب اللہ کے آ رہے ہیں کون سی حکومت سامنا کرے گی اللہ کے عذاب کا اس کے لئے ہمارا کردار ہی ہے جو ہم یہ اللہ کے عذاب سے بی اذن اللہ بچا سکتا ہے اللہ رب العالمین نے سورة العراف میں فرمایا وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنے ہی ایسی بستیاں تھی جب ہمارا عذاب آیا ان کے گناہوں کے وجہ سے وہ ایسی حالت میں تھے کہ وہ قیلولہ کر رہے تھے وہ دن کے وقت میں آرام کر رہے تھے وہ دو پہر کے وقت میں سو رہے تھے اس وقت میں رب العالمین کا عذاب ان پر آیا اللہ تعالیٰ نے سورة العراف کے وسط میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا لوگ اس خدر ندر ہو چکے ہیں کیا لوگ اس خدر بے خوف ہو چکے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر ایسی وقت میں آئے جب وہ سو رہے ہوں ہمارا عذاب ان پر ایسی صورت میں آئے جب وہ دن کے وقت میں کھیل رہے ہوں ناظرین اکرام اللہ کا عذاب اگر ہمارے اوپر آ جائیں اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا کون آمن دے گا ہم کو ہمارے خوف کو کون دور کرے گا تو ہم اچھے ہو جائیں نیک بن جائیں کوئی چیز ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گی ہمارے آمن کو کوئی چیز غارت نہیں کرے گی رب العالمین نے سورة نسان میں فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ رب العالمین تم یہ عذاب کیوں دے گا اللہ رب العالمین تم یہ سزا کیوں دے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بن جائیں اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی عبادت کے لئے لگا دیں اگر تم ایمان لے کر کے آئیں تو پھر اللہ کیوں عذاب دے گا ناظرین اکرام ہمارے اس پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں بالخصوص جو امن نصیب ہے اس امن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو مسلمان ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی کریں مسلم بھائی بہنیں ہیں اس امن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کا فسندتہ دین جو اسلام ہے اس کو سمجھنے کی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالی سے سچائی کی توفیق مانگیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق مانگیں رب العالمین ضرور عطا کرے گا اور اس امن و امان کا پورا فائدہ اٹھانا چاہئے اور بالخصوص مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ اس امن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود بھی اللہ کی عبادت کریں اور اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں اس امن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو دین کے بارے میں بتلائیں آگاہ کریں اور دین سے متعلق جو باتیں ہیں لوگوں کو بتلائیں اس لئے کہ وہ ان کا حق بھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو اس عظیم نعمت امن کی حفاظت کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اسے باقی رکھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اسے غارت ہونے سے بچائیں اور ہمارے اس ملک میں جو امن و امان نصیب ہیں اس کے ختم ہونے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائیں اور اس کی پناہ میں رکھیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہمارے حفاظت فرمائیں